لیکن نظر اب اس بار ہم الیکشن کی وہ گیمہ گیمی نہیں دیکھ رہے جو ہمیں دوزار اٹھارہ میں دیکھنے کو ملی یا دوزار تیرہ میں دیکھنے کو ملی جب ہفتوں مہینوں پہلے کیمپین شروع جاتی تھی اب بڑی تاخیر سے چاہتی ہمتونے شروع ہیں کوئی موسم کا بہانہ بناتا ہے کوئی سیکریوٹی تھریڈ کی بات کرتا ہے کوئی کھل کے کھل کے بات نہیں کر رہا تھا مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب ہمارے لئے بہت محترم ہے پی ایم ایل این کا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے جو سینٹرل پنجاب یا جو بھی کچھ کہہ لیں لیکن وہ الیکشن سے خائف ہیں اور جب دو ٹیمیں ہوں دو فوجیں ہوں دو سیاسی پارٹیاں ہوں یا جو بھی جب مقابلے میں آتی ہیں اگر ایک ٹیم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے آلریڈی وہ شکست اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ خائف ہوتے ہیں تو وہ کیا مقابلہ کریں گے تو اسی لیے جو ہم بہت پور امید ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے اور چیئرمن بلاول بھٹوزہ داری صاحب آئیدہ وزیراعظم ہوں گے اور یہ جو ایکٹیوٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ جو گرم جوشی جو نظر آپ کو نہیں آرہی وہ اس لیے نظر نہیں آرہی کہ سب کی طرف سے ہوتی ہیں اب جا کے جلسے شروع کی ہیں پی ایم ایل این نے لیکن اب کافی ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے تو ناصل صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی جماعتیں نہیں چاہتی ہیں الیکشن تو کیا شفاف الیکشن ہوتے ہیں آپ کو نظر آرہے ہیں پھر؟ دیکھیں الیکشن شفاف ہونے چاہیے اور اس کے لیے ہمارا اسٹانس تو تھا کہ پی ٹی آئی کو حصہ مکمل طور پر لینے دیا جائے ان کا سمبل بھی ہونا چاہیے لیکن جو بے وکوفیاں تھیں پی ٹی آئی کی وکلا کی طرف سے جس طرح کی گئیں یا ان کے پارٹی عدداروں کی طرف سے کی گئیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن پروپر نہیں کرائے گئے پھر وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے چیف جسٹس صاحب کے سامنے پھر ان کو دوسرے دن موقع تھا جس میں وہ خوصہ صاحب نے بچپن کیا یا ایک سستی شورت کے لیے وہ کیس واپس لے لیا اس دن بھی وہ چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کر سکتے تھے جس دن لیولن پلینگ فیلڈ کا کیس لگا ہوا تھا کہ جی چلیں آپ نے ہمیں بیٹ نہیں دیا لیکن تمام کو کوئی ایک سمبل کے لیے تو الیکشن کمیشن کو کہیں اور وہ موقع تھا وہ ہو جاتا لیکن اسی طرح جس طرح بھی ان کو سزائیں ہوئی ہیں خان صاحب کو تو جو ان کے وکلا ہیں وہ صرف ایشوز کو پولٹیسائز کر رہے ہیں آئینی قانونی طور پر اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیں انہوں نے صلاح یہ لے لیا کہ آج ایک وکیل جو ہے وہ چیرمن ہے پی ٹی آئی کا تو صرف اپنے آپ کو اور الیکشن لڑنے کے چکر میں صاحب نصب چونکہ ظاہر ہے اس وقت سیاسی پارہ تو ہے ہائی ایک دوسرے پر بڑے شدید اور سنگین الزامات بھی لگ رہے ہیں لیکن آگے اگر اکثریت کے لیے انہی لوگ کے ساتھ دوبارہ بیٹھنا پڑتا ہے جن پر الزامات لگا رہے ہیں تو کیا صورتحال بنے گی ماضی میں بھی ساتھ بیٹھ چکے ہیں ابھی الزامات اور پھر کل کو ساتھ بیٹھیں گے دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ مجورٹی مشکل ہے کہ کسی ایک کو بھی ملے سمپل مجورٹی بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی کو ملے گی تو ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ ہوں گی یہ الیکشن کے بعد کے فیصلے ہیں اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں جو ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ گورنمنٹ ہم بنائیں گے اور سب سے زیادہ سیٹیں نیشنل اسیمبلی میں ہماری ہوں گی اس کی وجہ ایک تو سندھ ہے کہ سندھ میں ہم سویپ کر رہے ہیں اور پھر بلوچستان میں بہت بہتر صورتحال ہے جنوبی پنجاب میں بھی بہت امید افضا وہاں کی رسپونس ہے سینٹرل پنجاب ڈیفیکلٹ ہے لیکن چیئرمنٹ صاحب خود لڑنے ہیں وہ جو ہمارا ووٹر سپورٹر جو گھر بیٹھ گیا تھا یا کسی اور پارٹی میں چلا گیا تھا وہ سب واپس آ رہے ہیں اس طرح کیپی میں بھی ہمیں ضرور شیئر ملے گا وہاں بھی بہت محنت ہو رہی ہے تو ہم تو اس لیے بہت کانفیڈنٹ ہیں دیگر جو پارٹیز ہیں ان کا ایسا صورتحال نہیں ہے مثال کے طور پر نون لیگ کا سندھ میں کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ وہ ایک بھی سیٹ یہاں پہ لے سکے میاں شہباز شریف صاحب کی امید تھی وہ جو کراچی کا تھا لیکن وہ ان کے جو الائیز تھے ایم کیوم والوں نے ان کے ساتھ وہاں پہ پھڑا کیا وہ ان کو نہیں دی تو اب تو وہ سیٹ بھی ہمیں ملے گی انشاءاللہ آلیڈی ہمارے پاس ہے وہ قادر مندوخال صاحب پہلے بھی جیتے تھے تو اسی طرح دیگر صوبوں میں بھی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت امید ہیں سپلٹ منڈٹ آئے گا اور پھر جو آزاد امیدوار ہیں وہ اس میں کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کریں گے اور ہمارے پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے مفامت کے بادشاہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیگر جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ترجیح دیں گے ٹھیک ہے نظر اب ایک آخری سوال کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے آپ حکومت سازی کرتے ہیں کون سے ایسے ایشوز ہوں گے جو آپ کی پرائیٹی لسٹ پر ہوں گے پھر دیکھیں جو مسائل ہیں جیسے ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ چیئرمن صاحب ہر تقریر میں یہ بات کرتے ہیں ایک تو پرانی جو سیاست تھی اس کو وہ خیر آباد کہنا چاہتے ہیں کہ جو انتقام کی سیاست تھی جو لیک پولنگ کی سیاست تھی جو ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی سیاست تھی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بہتری کی بات کرنی ہے اور ہمارا بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ غربت ہے مہنگائی ہے اور یہ جو لائن آرڈر ہے اس کو بہتر کرنا ہے دوسری بات جو چیئرمن صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ پرائیم ایسٹر بنیں گے تو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا اس سے بہت سارے لوگ یہ ذہن میں لے لیتے ہیں کہ جو نو میرے کے لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا دیکھیں ہر کسی نے کیس فیز کرنا ہے سائیفر کیس ہو تو قانون کے تقاضی بہت بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے